اب ٹارگٹ کرنا ہے پاکستان کو اس سے پہلے ایران تباہ ہو چکا ہے ایران تباہ ہو چکا ہے ایران پر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگلا نشانہ پاکستان ہے کسی وقت بھی تیسری عالمی جنگ کا آغاز پاکستان سے ہو سکتا ہے بہت جلد وہ وقت آ سکتا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان قوم کے سامنے آئیں اور قوم کو یہ بتائیں کہ میرے پاس اب اسرائیل کو اکسپٹ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ گیا مہنگائی کے حالات یہ ہے آپ کے منسٹر مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ہمارے تیل کے کوئے نہیں ہے لیکن آپ کے چینی کے کہ یہ کہ کوئی بھی سچا مسلمان اسرائیل کو قبول نہیں رکھ کر سکتا اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے اسرائیل کو قبول کر لیں تو کھیری ہے کرزے اتر جائیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی پھر فلام ملک نے بھی تو کیا ہوا ہے فلام ملک نے بھی تو کیا ہوا ہے یاد رکھئے آپ کے ملک کی جو بیس ہے وہ اسلام ہے لہٰذا اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے ملک کو بیچ دیا اپنے ضمیر کو بیچ دیا آپ نے اپنے مذہب کو بیچ دیا لیکن اس وقت تیاری ضرور کی جا رہی ہے صورتحال کچھ اس طرح سے کی ہو چکی ہے جو عالمی لیول پر سادشے ہو رہی ہیں جو پلیننگ ہو رہی ہے کہ اب کس ملک کو ٹارگٹ کرنا ہے اب ٹارگٹ کرنا ہے پاکستان کو اس سے پہلے ایران تباہ ہو چکا ہے ایران تباہ ہو چکا ہے ایران پر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایرانی تیل دنیا میں نہیں بک سکتا ایرانی لوگ دنیا میں کوئی بھی بزنس نہیں کر سکتے اس سے پہلے ایک ہستا بستا ملک اراک آپ کی آنکھوں کے سامنے اجڑ چکا ہے اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وقت کے وزیر آزم کے گھر بھی دھماکہ ہو جاتا ہے ڈرون داگ دیا جاتا ہے آپ کے سامنے پچھلی آدی صدی سے افغانستان برباد ہو رہا ہے آج بھی برباد ہو رہا ہے ہر جمعے کے دن وہاں کی مساجد میں دھماکہ ہوتا ہے دائش دھماکہ کرتی ہے اور اسلام کے نام پہ دھماکے کیے جاتی ہیں یاد رکھئے وہ کون سا اسلام ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مساجد کے اندر جا کے دھماکے کریں تو یاد رکھئے ایسے گروپوں کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے یا صرف اسلام کو تباہ کرنے کیلئے لائے گئے ہیں کہ قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب اگلا نشانہ پاکستان ہے کسی وقت بھی تیسری عالمی جنگ کا آغاز پاکستان سے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں اور یاد رکھئے کسی بھی ملک کے جب حالات خراب ہوئے کسی بھی مسلمان ملک کو جب تباہ کیا گیا اسی طرح کی حالات بنائے گئی مہنگائی مہنگائی کر دی گئی فرقہ ورانہ فسادات پھوٹ پڑے لوگوں کا ریاست پر اعتماد نہ رہا حکومتوں کو کمزور کر دیا گیا آپ مجھے بتائیے ایک سوقت ایمان سے بتائیے گا کیا سعودی عرب یہودیوں کے ہاتھ نہیں بک چکا کیا یوئی بحرین قویت آپ کے باقی ملک یہود و نصارہ کی ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے ایمان سے بتائیے آپ کہیں گے کھیل رہے ہیں آپ کہیں گے وہ تو یہودیوں کو تسلیم بھی کر چکی ہیں اور یہودیوں کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گریٹر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں آپ بتائیے مجھے آپ کہیں گے کہ عمران خان کے علاوہ تو ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف بولتا ہے جو اسرائیل کے خلاف بولتا ہے جب مسلمانوں کے حق میں بولتا ہے تو پھر عمران خان ہی کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں کوئی ڈیڑھ سو روپے کے قریب ہیں اور پرڈکشن یہ ہے کہ اگلے ایک یا دو مہینوں کے اندر تیل کی قیمتیں پاکستان کے اندر دو سو سے زیادہ تجاوز کر جائیں گی یعنی دو سو روپے سے زیادہ مہنگاہ کو تیل ملے گا اور اس میں کوئی پاکستان کا قصور نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی تیل کے ریزرو ہیں دنیا میں خاص طور پر عرب دنیا کے پاس جو ہیں ان پر امریکیوں کا اور یہودیوں کا قبضہ ہے وہ خرید چکے ہیں یعنی آپ کو پتہ سستے داموں نے تیل خریدا جب اٹھارہ سے بیس ڈالر فی بیرل تھا اور اب ان کے پاس سو سال کے ریزرو آ چکے ہیں اور اب وہ پوری دنیا کے اندر تیل مہنگا بیچ رہے ہیں آپ پاکستان جیسا ملک اتنا مہنگا تیل آفور نہیں کر سکتا جب اتنا مہنگا تیل ہوگا بجلی مہنگی ہوگی جب بجلی مہنگی ہوگی تو لوڈ شیڈنگ ہوگی پھر لبنان جیسی صورتحال ہوگی کہ لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور آپ بھول جائیں گے بجلی کو جب اتنا مہنگا تیل ہوگا تو پورے ملک کے اندر مہنگائی ہوگی جب مہنگائی ہوگی تو ملک کے اندر اعتجاج ہوں گے جب اعتجاج ہوں گے تو فسادات ہوں گے جب فسادات ہوں گے تو چوری چکاری ہوں گی قتل و گارت ہوگی اور اس لیول پہ ملک کے اندر فساد بڑھ جائیں گے وزیراعظم ہو سکتا ہے قوم کے سامنے آئیں اور وزیراعظم یہ کہیں کہ میں مجبور ہو چکا ہوں مجھے سعودی عرب اور باقی عربوں نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ ہم آپ کو سستہ تیل دیتے ہیں اگر آپ اسرائیل کو اکسیپٹ کر لیتی ہیں تو یہ کہانی رچائی جا رہی ہے دوبائی کے اندر پنجے گار دیئے ہیں اسرائیل نے اور وہاں ایک ایر شو ہو رہا ہے اس ایر شو کے اندر پہلی دفعہ اسرائیلی جیٹس اور اسرائیل بھی شرکت کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ آزربائی جان کے اندر نگورنو کاراباک کی پہلی وکٹری کو لے کر یعنی پہلے سال کو لے کر وہاں پہ جھنڈے لائر آئے گئے ہیں ان جھنڈوں میں اسرائیل کا جھنڈا بھی تھا اور اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا بھی تھا یعنی جب جھنڈے لائر آئے گئے ترکی تھا پاکستان تھا آزربائی جان تھا اور اس کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا بھی لائر آیا گیا ہے یعنی لوگوں کا ذہن تبدیل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی قبول کر سکتا ہے لیکن اگر آپ قبول نہیں کرتے تو آپ کے ملک پر دائش کے ذریعے باقی دیشتگرد جو تنظیمی ہیں ان کے ذریعے آپ کے ملک کے اندر تباہی مچائے جائے گی کیونکہ جو ڈالر کے حالات آپ کے اور جس طریقے سے میری جو خبروں کے حساب سے اس وقت جو آپ کے کئی سٹرونگ ڈسیئر میکرز ہیں وہ اپنی پراپٹیاں بیچ رہے ہیں بھاگنے کے لیے تیاریاں ہیں ڈالر جو ہی کہیں سے ملتا ہے فوراں لے کے ٹرانسپور ہوئی آتا ہے دبائی یا لندن اس وقت آپ کے انٹرنل پرولم میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو دو مہینے سے چاہے وائی ایس آئی کی پوائنمنٹ ہو چاہے ای وی ایم ہو چاہے ٹی ال پی ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے میم ہو آپ نے تیس سال کا ٹائم بتا دیا لوگوں کو مہنگائی کے حالات یہ ہیں آپ کے منسٹر مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ہمارے تیل کے کوئیں نہیں ہیں لیکن آپ کے چینی کے کوئیں ہیں اور آج وہ وہاں بھی دھوکہ ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اب آٹے کی بھی قلت ہے اور اس وقت جس طرح آپ نے بتایا راشنی شروع ہو جائے گی گیس پہ تو اس وقت غریب کا بچہ جو ہے اس وقت بلکل کوئی توجہ دیکھیں بھی ریسنڈی اس طرح آپ نے خود فرمایا جنج صاحب کے اوپر جنج صاحب کی بات آ رہی ہے لوگوں کی بلکل توجہ نہیں ہے کیونکہ لوگ مفلوج ہو چکے ہیں لوگوں کی سوچیں مفلوج ہو چکی ہیں جو دو وقت کا کھانا کھاتے تھے وہ اس وقت ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو جب پیڑ خالی ہو تو پھر آپ سیاست کے بارے میں نہیں سوچتے لوگ صبح کی کھاتے ہیں شام کی فکر میں پڑ جاتے ہیں لیکن یہ خطرناک ٹرینڈ ہے میں یہاں پہ ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ہر اینکر نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا لوگوں کو کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی دنیا کا چوتھے نمبر پر آپ کا نمبر ہے مہنگائی کے حوالے سے اور اس میں کوئی ریلیف تو یہ ایک سب بڑی بات ہے مہنگائی انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ سپلائی چین ٹوٹ چکی ہے کوورڈ کی وجہ سے لیکن میرا اس میں گزارش یہ ہوتی تھی کہ اگر خان صاحب اپنا مینڈیٹ ڈلیور کیا ہوتا اگر شہزادے نہ پالے ہوتے انہوں نے انہوں نے ڈوال نیشنل کیابنٹ نہ بنائی ہوتی آج قوم کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے پیٹ پہ بھی پتھر ہوتا تو لوگوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ لینا تھا لیکن اگر آپ عرب پتی شہزادوں کو ساتھ لے کے گھومیں گے پچاس پچاس کروڑ کی گاڑیوں کا لے کر تو لوگ کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھیں گے یہی علمیہ ہے یہ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ ہر ڈیویلپنگ کرپٹ کنٹری کا یہی ہے میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ہر چیز انڈیا میں کمپیر کرتے ہیں ان کے ڈالر دیکھ لیں ان کی جی ڈی پی گروہ دیکھ لیں کرپشن میں دیکھ لیں آپ ایک سو چوبیس نمبر پر ہیں اور وہ چھہسی نمبر پر ہیں تو وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس وقت آپ بالکل you are in a free fall you are leaderless you are without guideline آپ کو بالکل نہیں پتا آپ کے آخری آج کی administration ہے وہ آخری اپنے retirement package IMF سے لے کے تو وہ اس پہ اپنا retirement package بنائیں گے نہ وہ قوم تک جائے گا میرا سب سے بڑا question یہ تھا کہ ایک سو بیس عرب رپے کی subsidy دینا بات نہیں تھی لیکن یہ ایک بہت بڑا task تھا کہ وہ subsidy سے journal message کس طرح مستفید ہوں گے وہ عام آدمی تک کس طرح پہنچے گی subsidies تو آپ پہلے بھی اپنے شوگر مافیا کو دیتے رہے ہیں بڑے عرصے سے دیتے رہے ہیں لیکن یہ میرا question تھا کہ وہ ایک سو بیس عرب رپے کی subsidy عام آدمی تک نہیں پہنچے گی آپ کے دوستوں میں